بھارت نے کہا جی اٹو ٹانگ ہے مقبوضہ کشمیر جو وہ ہمیشہ اپنی رٹ پلگاتا ہے کہ جی ہمارا یہ حصہ ہے کوئی چکر ہی نہیں جبکہ اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک تو بھارت میں اب دو میسائل بھی دینا شروع کر دی گیا ہے مقبوضہ کشمیر کا اور ہندووں کو وہاں لاکر آباد بھی کیا جا رہا ہے لیکن اب ایک اور بات یہ ہے کہ کل چھے اگست کو جمعے کے دن یونیٹ میشن کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہے افغانستان کی صورتحال پر صدارت اس وقت یونیٹ میشن سیکیورٹی کانسل کی ہے بھارت کے پاس تو آج جو پاکستان نے جس طرح کیا ہے پوری دنیا میں اس مسئلے ایک دفعہ پھر اٹھایا ہے تو بھارت کل لگتا ہے کہ پھر وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا پاکستان جو یہ ایبروگیٹ کی آرٹیکل 370 35ے اس کے بعد ایک انڈین کالونی میں یہ تبدیل ہو جائے گا جس تیزی کے ساتھ دو مسائل سارٹیکیٹ سے شکیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں وہاں پر یوم استحصال کشمیر منایا گیا پانچ اگست 2019 وہ دن جب بھارت نے تمام قوانین توڑ کے اپنا آئین اس کا جو اپنا آئین ہے اس کی خلاب ورزی کرتے ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جی تاکہ وہاں پر ڈیموگرافک بھی چینج کی جا سکے جو مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو اقلیت میں بھی دکھایا جا سکے وہاں پر کشمیریوں کو مائنورٹی میں تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے وہاں پر ایک جھوٹے الیکشن کیے جا رہے ہیں جھوٹی ہرکا بنیا کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ وہاں کی مائنورٹی کو مائنورٹی میں تقسیم کر دیا جائے اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس پہ آباد اٹھا رہا ہے آج اگر ساؤتھ ایشیا میں آج اگر آدمی چیف کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آج اگر پرائیم میسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھیں اگر پریڈرنٹ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آج جسا جلسے جلوس نکالے گئے ساری دنیا میں پاکستان اور کشمیڈیوں نے اس پہ آج احتجاج کیا تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ انڈیا پہ پریشر ڈالا جائے انڈیا پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنا جو یہ سٹیپ تھا مودی کا جو سٹیپ تھا اس کو واپس لے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پتہ سٹیل میٹ ہے تعلقات جو ہیں وہ بالکل اس آلموس ختم ہوئے ہوئے ہیں کسی قسم کی کوئی نیگوسرییشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہے دو امسایہ ممالک ہیں دو ایٹمی ممالک ہیں دو اس خطے کی بڑی طاقتی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیڈون ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے ہندوستان کی ہٹ درمی مودی گورنمنٹ کی ہٹ درمی کشمیری جو ہے یو این او کی جو کرادہ تھا وہ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پر پلیبیسیٹ کرائے جائے کشمیریوں کو حقیرائے دہیت اس نے دیا جائے اور اسی کو فال آب کرتے ہوئے انڈین جو پچھلی گورنمنٹ تھیں انہوں نے تین سو ستر کا ایک آئین میں تین سو ستر کی شکر رکھی ہوئی تھی کہ چلیں جب بھی ہوگا اس کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ متنازے ہے اب انڈیا نے وہاں پر ان کے لوگوں کی مرضی کے خلاف مودی گورنمنٹ نے ان کو جو اٹانومی ملی ہوئی تھی وہ تین سو ستر کو امینمنٹ کر کے اس کو واپس لے لی ہے تو اسامہ صاحب یہ تو ہم منظور نہیں کر سکتے ہمارا تو مطالبہ یہ کہ پلیبیس سائٹ ہونا چاہیے وہاں پر ان لوگوں کشمیریوں کی مرضی کے تابع جو وہ چاہتے ہیں اس کے تحت وہاں پر ایک سسٹم ہونا چاہیے وہاں پر پلیبیس سائٹ کروائیں اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کو مائنورٹی بنانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ اگر کلیبیس سائٹ ہو بھی جائے تو ہم ثابت کر رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے اصل اسیو تو یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور آج جو سارا کچھ جو آرمی آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے بڑا کلیر ہے کہ کسی بھی ٹائم اس کی وجہ سے دنیا دو نیوکلو سٹیٹ جو ہیں وہ آپ اس میں تصادم ہو سکتا ہے اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک تو بھارت میں دو میسائل بھی دینا شروع کر دی گیا مقبوضہ کشمیر کا اور ہندووں کو وہاں لاکر آباد بھی کیا جا رہا ہے بھارت نے کہا جی اٹو ٹانگ ہے مقبوضہ کشمیر جو وہ ہمیشہ اپنی رٹ لگاتا ہے ہمارا یہ حصہ ہے کوئی چکر ہی نہیں جبکہ پہلے خود اقرامت عددہ میں گیا تھا اور وہاں قرارداد پھر منظور ہوئی کہ یہاں پر اقرامت عددہ کے تحت اس تصویر بے رائے ہوگا جس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان سے رائے پوچھی جائے گی کشمیر کے مسلمانوں کی وہ ازاد کشمیر میں ہیں مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں لیکن اب ایک اور بات یہ ہے کہ کل چھے اگست کو جمعے کے دن یونیٹ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہے افغانستان کی صورتحال پر صدارت اس وقت یونیٹ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی ہے بھارت کے پاس تو آج جو پاکستان نے جس طرح کیا ہے پوری دنیا میں اس مسئلے ایک دفعہ پھر اٹھایا ہے تو بھارت کل لگتا ہے کہ پھر وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گا پاکستان سے جی اس حوالے سے آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی اور وہ پھر ختم ہو گئی تو آج اگر قوام متحدہ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے یا کشمیریوں کے حوالے سے ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش ہے لیکن اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموش ہے وہ خاموش اسی طرح سے لیگ آف نیشنز خاموش ہوا کرتی تھی بہت سے معاملات میں پھر لیگ آف نیشنز جو تھی وہ ماضی کا حصہ بن گئی اور آپ دیکھئے گا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ باولنگ پوائنٹ رہنا ہے اب تو اس کے پاس یہ بھی نہیں بہنہ رہ گیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ در اندازی کر رہا ہے اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان در اندازی نہیں کر وجہ کیا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں بین الاقوامی طاقتیں جو دیگر معاملات پر بہت ہمیں وجلنٹ دکھائی دیتی ہیں کشمیر پر ان کا ضمیر کیوں نہیں پگلتا جو یہ ایبرگیٹ کیا آرٹیکل 370 35 اے اس کے بعد ایک انڈین کالونی میں یہ تبدیل ہو جائے گا جس تیزی کے ساتھ دو مسائل ساردکیت سے شکیے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے کشمیریوں کے ایکنومک پولٹیکل رائٹس آپ فریڈم سٹرگل کو بھی دیکھ لیں اس لحاظ سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے ان کو بھی الیمنیٹ کیا جا رہا ہے سائلنس کیا جا رہا ہے یا ٹوچر سیلز میں یا ان کو کمپلیٹ بلانکٹ بین ہے اسی طرح جورنلس کے ساتھ ہے میڈیا کے ساتھ ہے تو یہ رائٹ کیسے ملے گا یہ وائلیشن ہے یو این ریزلوشن کی تو جب تک لیگل کاؤس نہیں لیا جائے گا لیگل فریم برک نہیں بنے گا انڈرز سپیکٹرم آف انٹرنیشنل لاؤ it is impossible کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ کیسے مل سکتا ہے نہ ان کے پاس کوئی اپنی آرمی ہے نہ ان کا کوئی سوورینٹی ہے وہ ریزیسٹ ہی کر سکتے ہیں جس طرح وہ میکسیمم کر رہے ہیں اس سے بیان تو ان کی جس سویل لیبیٹیز کی بات ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس اب تو ہر لحاظ سے چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے بیروکرسی میں ہو چاہے وہ پولیس فورس کے اندر ہو چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہو ساری ڈی لیمیٹیشن کے تھرو بھی سیٹس دی جا رہی ہیں دوسروں کو جو کشمیری نہیں ہے اور ان کو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی جب تک کہ اس کے خلاف یونکی کاروائی نہیں ہوگی آج جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو سندر کو ختم ہوئے دو سال پورے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس سمیں ماتم کا محل ہے صبح سے یہ لوگوں نے چالو کر دیا پوری دنیا کے اندر کشمیری منانا مگر پوری دنیا نے اس کو گھاس نہیں ڈالے جس کی وجہ سے پاکستان ٹینچن میں اور اب انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل چھے اگست کو بھارت یونسی میں میٹنگ بلا رہا ہے افغانستان کے مددے پہ اب انہیں ڈر لگ رہے کہیں یہ کشمیر کا مددہ بھی نہ اٹھا دے اسی وجہ سے ان سب کی ٹانگیں اپنا آج سے ہی چالو ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کل کیا ہونے والا ہے پاکستانی لوگ ایسے ہیں کہ یہ چوبیت گھنٹے کھالی بھارت کی دہشت میں ہی جیتے ہیں اور یہ لگتا ہے بھارت کا بیوی ہمارے اوپر چڑھائی کر دے گا نہ تو یہ کشمیر پہ کچھ کر پائے آرٹیکل 370 ختم ہو آپ 35 سے ہٹ گیا اس سمیں تو یہ لوگ بہت بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے حملہ کر دیں گے ہم نیوکلئر سٹیٹ ہے مگر نکلا ان کے پاس کچھ بھی نہیں یہ ہے خلی پدی اور پدی کا شوربہ بات ہی بڑی بڑی کروالو ان سے مگر اندر کچھ ہے نہیں ان کے پاس اگر ان لوگوں میں اتنا دم ہوتا تو بارڈر کروس کر کے اس سمیں آ جاتے ہیں مگر بھارتی فوج ان کا انتظار کرتی رہی مگر انہوں نے تار پار کرنے کی حمد بھی نہیں کری انہیں پتا تھا گلتی سے بھی اگر ایک پیر رکھ دیے جائے گا تو ان کو بھارتے سے نہ بکشے گی نہیں اور یہ انجام دیکھ چکے ہیں پچھلے چاروں لڑائیوں میں اور کس طریقے سے ان کو موکی کھانی پڑی تھی اس لئے ان کو پہلے کا ریزلٹ یاد ہے اس لئے اپنی عوام کے سامنے یہ دوبارہ بیستی کروانا نہیں چاہتے بس یہ ہر سال جب بھی کشمیر کا مددہ آتا ہے ایک آدھے دن رو لیتے ہیں سڑکو پہ نکل جاتے ہیں اس کے بعد پورے سال شانت رہتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے اصلیت میں دل میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر نہ تو ان کا تھا نہ ہے نہ کبھی آگے ہوگا یہ اپنی عوام کو خلی لولیپاپ چوستی رہتے ہیں اور ان کی عوام کھلی لولیپاپ چوستی رہتی ہے اور اب تو ان کی امید بھی ختم ہوگی ہے کہ یہ آگے کچھ کر بھی سکتے ہیں جائے ان دوستو دھنیواد